روزے کے چند اہم مسائل وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا جیسا کہ روزے کی حالت میں بیڑی یا سگریٹ کا پینا اور اسی طرح دھوائے کا سونگنا اگر بتی کا دھوائے ہے یا پھر جو ہے چولے وغیرہ کا دھوائے ہے یا خزبو ہے کوئی پھول وغیرہ ہے اس کو سونگ رہے ہیں عطر ہے پرفیوم ہے اس کو سونگ رہے ہیں اور اسی طرح لوبان وغیرہ ہے اس کو سونگ رہے ہیں یہ تمام مسائل آپ کو فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پیچانوے پہ مل ج جائیں گے سب سے پہلی بات جہاں تک بیڑی اور سگریٹ کی بات ہے اگر روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر کوئی اس کو پیتا ہے اس سے روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا بیڑی یا سگریٹ پینے سے روزہ ختم ہو گیا روزہ اس کا ٹوٹ گیا اب روزہ اس کا نہیں ہوا بعد میں قضا رکھے گا لیکن روزے دار کی طرح پورے دن بر ویسے رہے گا کھانا پینا اس کے لئے جائز نہیں ہے ہاں اتنا ہے اس کا جو ہے روزہ توڑنی ویسے کفرہ تو لازم نہیں ہوگا لیکن اگر ایسا جانبوج کر کیا ہے تو گنہگار بھی ہوگا توبہ بھی کرے اللہ سے اور دوسرا مسئلہ روزے کی حالت میں اگر بتی کا دھوان یا چولے کا دھوان اس میں ذرا سمجھئے گا اگر وہ دھوان اگر بتی کا ہے اور وہ دھوان اس کے اختیار کے بغیر اگر بتی کہیں لگائے ہوئے ہیں دھوان خود بخود خزبو اس کی جو اگر بتی کی خزبو ہے دھوئی کے ساتھ وہ پھیلتی رہتی ہے یہ گھر میں بیٹھا ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے سنگنے کا بس ایسے خود بخود دھوان اندر جا رہا ہے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہاں اگر یہ اس خزبو کو سونگنے لگے خزبو سے مراد دھوان ہے ایک تو عام خزبو ہے وہ الگ بات ابھی بتاؤں گا آگے لیکن یہ جو بتا رہا ہوں یہ وہ خزبو ہے جو دھوئے کے ساتھ ہے اگر بتی ہے اگر بتی میں خزبو ہے اس کے ساتھ دھوان بھی ہے تو اس دھوئے کو یہ سونگ رہا ہے سونگ رہا ہے دھوئے کو اس صورت میں اگر وہ سونگ لیتا ہے قصدا روزے کی یاد ہ ہوتے ہوئے پھر اس کا روزہ فاسد ہو گیا روزہ اس کا ٹوٹ گیا اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں روزے کی حالت میں گھروں میں یا مسجدوں میں اگر بتی لگانے سے پرہز کریں لگانا جائز ہے کوئی گناہ تو نہیں ملے گا لیکن بچنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی انجانے میں مسئلہ نہیں جانتا ہو روزے کی یاد ہوتے ہوئے وہ یہ دھوئے کو سونگ لے کہے کہا رہے یار کیا خزبو ہے بہترین خزبو ہے جاکہ سونگ لے اس کو دھوئے کو اگر بت دھوئے کو پھر روزہ ہی ٹوٹ جائے گا اسی لیے اس سے بچا کریں رات میں لگایا کریں شام میں لگایا کریں اگر آپ گھر کو خزبو سے جو ہے آپ سے ایتر سے جو ہے مہتر رکھنا چاہتی ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے چولے کا دھوان چولے کا دھوان بھی یہی ہے اگر بلا اختیار اس کے اختیار کے بغیر دھوان اندر جا رہا ہے عورت پکا رہی ہے چولے کے پاس دھوان بہت ہو رہا ہے خود بہت اس کے موں میں ناک میں داخل ہو رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ بلکل صحیح ہے کوئی حرج نہیں اس وقت فرق پڑتا ہے جب کوئی آدمی روزے کی حالت میں دھوان جان بوجھ کر سنگے دھوان جان بوجھ کر اندر لے مو کے راستے یا ناک کے راستے اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹتا ہے ورنہ بلا اختیار جانے سے دھوئے کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکل یہی مسئلہ لوبان کے دھوئے کا بھی ہے اور اسی میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ یہ تو دھوان ہے لیکن اگر دھوان نہیں ہے جیسے آپ ادر رکھے ہوئے ہیں یا پرفیوم ہے اس میں دھوان نہیں ہوتا ہے خوزبو ہوتی ہے جیسے پھول ہے کوئی گلاب اگر ہے کہ پھول ہے یا کوئی بلکل خوزبو والا جو ہے پھول ہے آپ اس کو سونگ رہے ہیں اس میں دھوان نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کے لئے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا روزہ بلکل صحیح ہے اور سونگنا بھی اس کا جائز ہے سونگ سکتے ہیں کوئی فرق نہیں اسی لئے روزے کی حالت میں ادر کا لگانا پرفیوم کا لگانا جو جائز پرفیوم ہے تو کوئی بات نہیں یہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں